ایس این مووی ریکیپس میں آج ہم آپ کو دوہزار بائیس کی ایک ہر ڈراما پکچر دکھائیں گے جس کا نام ڈے شفٹ ہے جو کی ایک ویمپائر بیسٹ سٹوری ہے مووی کی سٹارٹنگ سین میں بڈ نام کا ایک ویکتی جو کہ ایک سویمنگ پول کلینر ہے سویمنگ پول کلین کرنے کے بہانے گھر میں گز گیا بڈ کا پول کلینر بننا اس کی ایک انڈرکور آئیڈنٹیٹی تھی اصل میں وہ ایک ویمپائر ہنٹر ہوتا ہے جو کی ویمپائر کو مارتا ہے اور ان کے دانت نکال لیا کرتا تھا کیونکہ وہ ویمپائر کے دانت بہت زیادہ مہنگے بکتے تھے جب سویمنگ پول سے بڈ اس گھر کے اندر آتا ہے تو وہ وہاں پر ایک سلور وائر ایک سلور کی تار لگا دیتا ہے اپنی گن لے کر اندر جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے ایک بوڑی عورت آ جاتی ہے اور وہ بوڑی عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو تب ہی بڑ اپنی گن نکالتا ہے اور اس بوڑی عورت کو شوٹ کر دیتا ہے دراصل وہ بوڑی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایک ویمپائر تھی اور تب ہی وہ اٹھ کر بڑ پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر بڑ نے بہت ہی مشکل سے اس ویمپائر کا گلہ کاٹ دیا تھا جس سے کہ وہ مر گئی تھی ان کو مارنے کے لیے ان کا گلہ کاٹنا پڑتا تھا اور وہاں پر دوسرا ویمپائر بڑ کی طرف بھاگ کر آ رہا تھا تو اس ویمپائر کا تو اس تار سے گلہ کاٹ جاتا ہے جو تار ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑ نے دروازے پر لگائی ہوتی ہے پھر نیکس ان میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ویمپائر تھی وہ اپنے پروجیکٹ میں ایک کالونی بنانا چاہتی تھی تاکہ سب ہی ویمپائرز وہاں پر آ کے رہیں اور اس نے وہاں پر اپنے ہی ویمپائر ساتھی کو مار دیا تھا جس کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ تھی پھر اس کے بعد بڑ اپنے گھر میں آ جاتا ہے یہ گھر بڑ کا قرائے پر تھا وہ پیلا رنگ اپنی باڈی پر لگانے لگتا ہے تاکہ کوئی بھی ویمپائر اس کی سمیل کو سونگ نہ پائے وہ اس لیے ایسا کر رہا تھا کیونکہ ابھی ابھی وہ جن ویمپائرز کو مار کر آیا تھا ان کے ساتھی کہیں اس کی سمیل نہ سونگ لیں انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کے ساتھیوں کو مارنے والا بڑ ہی تھا پھر وہ اپنی بیٹی کے سکول چلا جاتا ہے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اس کی بیٹی بڑ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی بڑ نے اپنی فیملی کو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ وہ ایک ویمپائر انٹر ہوتا ہے اس کی بیوی بڑ سے پوچھتی ہے جھوٹ مت بولو مجھ سے تمہیں پتہ ہے انہی جھوٹوں کی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے وہ اپنا گھر بیچنے کی بات کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی فیس دے پائیں بڑ اس سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو میں سات دن کے اندر اندر پیسوں کا انتظام کر لوں اس کے بعد ایک شاپ پر جاتا ہے وہاں پر وہ ویمپائرز کے دانت بیچنے والا تھا دکاندار اس کو کہتا ہے کہ میں تو تم میں ان دانتوں کے 800 ڈالر دوں گا کیونکہ بڑ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہی پر ویمپائر کے دانتوں کو بیچ دیتا ہے تاکہ اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں اب رات کو وہی ویمپائر لیڈی جو کہ پروجیکٹ پر کام کر رہی اس بڑی عورت کے گھر پر پہنچتی ہے جس کو کی بڑ نے مار دیا تھا وہ بڑی عورت اسی لیڈی کی بیٹی ہوتی اور یہ لیڈی بھی 500 سال پرانی ویمپائر تھی جب وہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے کھون نکلتا ہے انہیں ساتھیوں کو ابھی آرڈر دیتی ہے کہ اس آدمے کو پکڑ کر میرے پاس لا جس نے میری بیٹی کو مارا ہے اگلے دن بڑ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ وہ دوبارہ سے یونین میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ سے یونین میں کام دلوا دے یہ یونین ایک ایک سیکریٹ سوسائیٹی تھی یہ ایک ایسی سوسائیٹی تھی یہ اپنے ایمپلوئیز کو ویمپائرز کو مارنے کے لیے بھیجا کرتے تھے اس کا دوست اس کو یونین کے اندر لے جاتا ہے بڑ کے دوست کا نام جان ہوتا ہے اور وہ اپنے آنر سے جا کر کہتا ہے کہ وہ بڑ کو ایک اور چانس دیں جان کی یونین میں بہت زیادہ عجت تھی کیونکہ وہ ایک بہت پرانا ہنٹر تھا وہاں پر اب جو آنر تھا وہ بڑ کو اس کی گلتیاں کنوانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے پہلے ویمپائرز کو مارنے کے لیے کتنے زیادہ رولز کو توڑا تھا اور یہی وجہ تھی کہ تم نے اس سے نکال دیا گیا مگر اب وہ بڑ کے دوست جان کے کہنے پر اس کو رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ کوئی گلتی کی تو میں فوراں تمہیں کام سے نکال دوں گا اس کا آنر بڑ کو ڈے شفٹ دیتا ہے یعنی کہ اسے اب دن میں ویمپائرز کو مارنا ہوگا پھر اس کے بعد بڑ کاؤنٹر پر جاتا ہے وہ وہاں پر جا کر ان ویمپائرز کے دانت بیچتا ہے جو آدمی کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا پہلے وہ بڑ کو پیسے دیتا ہے پر پھر وہی پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ بڑ پر یونین کمپنی کا بھی بہت زیادہ ادھار ہوتا ہے اب اس کے پاس اس کا آنر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہی تمہارا پارٹنر ہے اور اسی کے ساتھ اپنے کام کرنا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک بیبی ویمپائر کا پیچھا کرتے ہیں بڑ اپنے پارٹنر کو بتاتا ہے کہ یہ ایک بیبی ویمپائر ہے اور یہ انسانوں کا کھون ڈائجیسٹ نہیں کر سکتے اسی لیے یہ بلی اور چوے کا کھون پیتے ہیں جب ویمپائر اندر جاتا ہے تو بڑ اپنے پارٹنر کو کہتا ہے کہ جب تک میں ویمپائر کو نہ مار دوں تم اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا اُدھر بڑ نے بھی اس ویمپائر کو مار دیا تھا مگر وہ ویمپائر اچانک سے بڑ کے اوپر آ گیا تھا تب ہی وہاں پر بڑ کا پارٹنر بھی آ جاتا ہے بڑ اس سے گن مانگتا ہے بڑ کے پارٹنر نے اس کی طرف گن کی تھی تب ہی بڑ اس ویمپائر کو مار دیتا ہے بڑ نے وہاں پر اب سبھی ویمپائرز کو مار دیا تھا اور ان کے دانتوں کو اکٹھا کر لیا تھا مگر یہاں جو بڑ کا پارٹنر تھا وہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا پر بڑ اپنے پارٹنر سے کہتا ہے کہ فکر مت کرو شروع میں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگلے سین میں ہم اسی لیڈی ویمپائر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی شاپ میں چلی گئی تھی جہاں پر بڑ نے اس کی بیٹی کا دانت بیچا تھا وہ شاپ کے انر سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ دانت کس نے بیچا اور وہ بڑ کا نام بتا دیتا ہے اور اس کے بعد اس ویمپائر لیڈی نے اس آدمی کو مار دیا تھا اس کے بعد بڑ اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک لڑکی ملتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی نئی نیبر یعنی کی نئی پڑوسن ہے اور وہ ایک نرس تھی پھر بڑ اس کا سامان رکھوانے میں اس کی مدد کرتا ہے پھر اس لڑکی سے بڑ کی اچھی دوستی ہو گئی اگلے دن بڑ دوبارہ سے اپنے پارٹنر کو اسی شاپ میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ سب سے پہلے ویمپائر کے دانتوں کو بیچنے کے لیے آیا تھا جب وہ وہاں پر جا کے دیکھتا ہے تو تب شاپ کا اونر لڑکی دوارہ مارا گیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ویمپائر اس کو اب بڑ کا نام پتا چل گیا تھا پھر بڑ کا پارٹنر کہتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں یونین کو خبر کرنی ہوگی پھر بڑ کہتا ہے کہ ابھی ایسا کچھ مت کرو اگر تم نے ایسا کیا تو میں پیسہ کبھی بھی نہیں کما پاؤں گا یونین والے مجھ کو نکال دیں گے اور پھر میں اپنی بیٹی کی فیس کیسے دے پاؤں گا میں یہ سب کچھ اپنی بیٹی کی فیس دینے کے لیے کر رہا ہوں اور جب میں اپنی بیٹی کی فیس جمع کروا دوں گا تب تم میری کمپلینٹ کر سکتے ہو یہ سب باتیں سن کر اس کے پارٹنر کا دل پگھل گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یونین کے اونر کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اگلے دن برڈ کو خبر ملتی ہے کہ ویلی کے اندر بہت سارے ویمپائرز ہیں یہ سن کر وہ اپنے پارٹنر کو لے کر اسی ویلی میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر تو اور بھی ہنٹرز تھے جو کی ویمپائرز کو مارنے کے لیے آئے تھے برڈ ان ہنٹرز سے کہتا ہے کہ وہ ویمپائرز ہمارا شکار ہیں اور تم یہاں سے رفو چکر ہو کے چلے جاؤ پر دونوں ہنٹرز برڈ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم کٹھے ہو کے ویمپائرز کو ماریں گے اور ان کے دانت بیج کر ہمیں جتنے بھی پیسے ملیں گے وہ ہم آدھے آدھے بانٹ لیں گے پھر برڈ ان دونوں ہنٹرز کی بات مان لیتا ہے پھر وہ سب اندر جا کر ویمپائرز سے لڑنے لگتے ہیں اور سو سے زیادہ ویمپائرز کو مار گرات اور انہوں نے وہاں پر سب ہی ویمپائرز کے دانتوں کو اکٹھا کر لیا تھا بیچنے کے لیے اور تب ہی وہاں پر جو برڈ کا پارٹنر تھا اس کو ایک ویمپائر پکڑ لیتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی برڈ اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے اور یہ کہ وہ ویمپائرز سے لڑ رہا تھا یہ سن کر اس کا پارٹنر بہت ہی زیادہ چھو جاتا ہے اور برڈ سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک ہنٹر بننا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد برڈ اپنی بیٹی کو لے کر اس کی فرینڈ کی برڈے پارٹی میں جاتا ہے تب ہی برڈ کو اچانک سے اس ویمپائر لیڈی کی کھول آتا وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا اور اسے مار دیا اور بہت جلد میں بھی تمہاری بیٹی اور بیوی کو تم سے چھین لوں گی ان کو مار دوں گی اور تب ہی برڈ ڈر کر اپنی بیٹی کو اس پارٹی سے لے جاتا ہے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے جب تک میں نہ کہوں تم اس گاڑی میں ہی بیٹھو گی اور ویڈیو گیم کلو پھر برڈ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ اس ویمپائر لیڈی کے آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے اس کو مارنے کے لیے برڈ کسے طریقے ایک ویمپائر کو مار گرا کے ایک ٹنل سے ہوتا ہوا اپنی بیٹی کو لے کے سرکشت نکل آتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو بچا کر اپنی وائف کے گھر پہنچتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہ ویمپائر لیڈی پہلے سے ہی موجود اس ویمپائر لیڈی نے برڈ کی وائف کو پکڑا ہوا تھا اور برڈ کی وائف حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی برڈ اپنی وائف کو اپنی سچائی بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ویمپائر ہنٹر ہے اور وہ ویمپائرز کو مار کر ان کے دانت نکال کر بیچ دیتا ہے اور یہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں سبھی ویمپائرز ہیں اور یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں وہ ویمپائر لیڈی برڈ سے کہتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کو مارا ہے اور اب میں تمہاری بیٹی کو وائف بنا دوں گی جس کے بعد تمہاری ہی بیٹی اپنی ماں کا کھون پیے گی اور تب ہی تمہیں یہ احساس ہوگا کہ کسی اپنے کو کھونے سے کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے برڈ وہاں پر اپنے پارٹنر کو بھی دیکھتا ہے جس کو کی ویمپائرز نے کاٹ لیا تھا برڈ ویمپائرز سے لڑتا ہوا بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لیڈی ویمپائر برڈ کی بیوی اور بچی کو لے کر پاہ سے چلے جاتے ہیں برڈ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اپنے پارٹنر کو دیکھتا ہے اور اس کا پارٹنر کہتا ہے کہ اب وہ ویمپائر بن چکا ہے اور اس کو کھون چاہیے برڈ کہتا ہے کہ ہمیں جلدی ہی یہاں سے نکلنا ہوگا برڈ پھر اسی لڑکی کے پاس جاتا ہے جو کی اس کی نیبر میں رہتی تھی اور اسے کہتا ہے کہ تم نے آخر مجھے دھوکہ کیوں دیا پھر وہ لڑکی برڈ کو اس لیڈی ویمپائر کے بارے میں بتاتی کہ اس ویمپائر نے اس کو زبردستی ایک ویمپائر بنا دیا اور اس کے بعد اس کو اپنا گلام بنا کر رکھتا پر اب میں تمہارے ساتھ اور اس سے بدلہ لینا چاہتی اور پھر وہ برڈ کے پارٹنر کو پینے کے لیے گون بھی دیتی پھر یہ تینوں مل کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ ویمپائر لیڈی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھی وہ لوگ وہاں پر پہنچ کر ایک ایک ویمپائر کو مارنے لگتے ہیں وہاں پر اتنے سارے ویمپائرز تھے کہ یہ لوگ ان کا سامنا کر ہی نہیں پا رہے تھے تب ہی وہاں پر برڈ کا ایک فرینڈ آ جاتا ہے جس کا نام جون تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک گن مشین لائیا تھا جس سے وہ سارے ہی ویمپائرز کو مار دیتا ہے وہ لڑکی پھر برڈ کو ٹنل کا راستہ بتاتی ہے جہاں پر سب ہی ویمپائرز رہا کرتے تھے وہ کہتی ہے کہ تمہارا پارٹنر میرے ساتھ جائے گا دوسری جگہ پر اور تم جاؤگے ٹنل میں اپنی بیٹی اور بیوی کو بچانے کے لیے اب برڈ نیچے اپنے فرینڈ کے ساتھ جاتا ہے اور وہ بہت سارے ویمپائرز کو مار گراتے ہیں تب ہی ویمپائر لیڈی کا ساتھی ویمپائر لیڈی کو کہتا ہے کہ برڈ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آ چکا ہے اور وہ لیڈی کہتی ہے کہ جاؤ اور برڈ کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ وہاں دوسری طرف برڈ اور جان سب ہی ویمپائرز کا مقابلہ کر رہے تھے مگر اچانک سے ایک ویمپائر نے جاؤن کے گلے کو کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے جاؤن اکیلے ہی برڈ کو آگے بھیج دیتا ہے اور گیٹ کو بند کر دیتا ہے وہ برڈ سے کہتا ہے کہ تم میری فکر بلکل مت کرو اور جا کر اپنی وائف اور بیٹی کو بچاؤ اور میں تمہیں سب ہی ویمپائرز کو مار کر ملوں گا یہ سن کر برڈ وہاں سے چلا جاتا ہے برڈ کے وہاں سے جاتے ہی اس کا دوست دیکھتا ہے کہ اس کی گن میں سے بولٹس تو ختم ہیں پھر وہ وہاں پر اپنا بومب نکالتا ہے جس کو کہ اس نے اپنے کپڑوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور تب ہی وہ اس بومب کو بلاسٹ کر دیتا ہے اُدھر ویمپائر لیڈی کا ساتھی برڈ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو مارنے ہی لگتا ہے کہ نیبر کی لڑکی اور اس کا دوست وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس ویمپائر کو مار دیتے ہیں برڈ اب اس ویمپائر لیڈی کو مارنے کے لیے اس کے پاس آ گیا تھا وہ ویمپائر لیڈی اتنی تیز ہوتی ہے کہ برڈ کی ماری ہوئی گولیوں سے بچ کر وہ اس کو نیچے گرا دیتی ہے جیسے ہی وہ ویمپائر لیڈی برڈ کو مارنے لگتی ہے پیچھے سے برڈ کی وائف ایک لکڑی اس ویمپائر لیڈی کے پیٹ کے آر پار کر دیتی ہے جس سے کہ وہ غائل ہو جاتی مگر اس سے بھی اس ویمپائر لیڈی کو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر برڈ اس ویمپائر لیڈی کو اپنی گن سے شوٹ کرتا ہے پر وہ اپنے دانتوں سے اس کی بولٹ کو پکڑ لیتی ہے برڈ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا تھا تب ہی وہ ویمپائر لیڈی برڈ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اچانک سے اس کا گلہ کٹ جاتا ہے جس سے کہ وہ مر جاتی ہے کیونکہ برڈ نے اس کو شوٹ کرنے سے پہلے وہاں پر ایک سلور کی وائر لگا دی تھی اور اس لیڈی کے مرنے کے بعد برڈ اپنی وائف اور بیٹی کو لے کر وہاں سے باہر نکلتا ہے تب ہی برڈ کی نیبر اس کو کہتی ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور اس کے بعد برڈ اپنے دوست جان کا ہیٹ اٹھاتا ہے اور وہ ہیٹ وہ اپنے پارٹنر کو دیتا ہے یہ کہہ کے کہ تم بھی اسی کی طرح سٹرانگ ہو اب وہ سب لوگ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور سامنے ان کو یونین کمپنی کا مالک آتا ہوا دکھتا ہے وہ برڈ سے کہتا ہے کہ تم نے رولز توڑے ہیں تب ہی برڈ کا ساتھی وہاں پر آ کے کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو برڈ کی وائف اور اس کی بیٹی کو بچایا ہے یہ سب سن کے آنر ان کو کچھ بھی نہیں کہتا اور چپچا وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب سن کے برڈ کی وائف مسکرا کے اس کو کہتی ہے کہ اچھا تو یہ سچ تو مجھ سے چھپا رہے تھے اور سب ہسی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں